ذکر کر لیتے ہیں بدلتہ موسم کا ملتان کا موسم آج خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج جال سے زیادہ ٹمپریچر اکتس دگری تک جانے کے امکانات موجود ہیں مزید حوال جانتے ہیں محمد ابراہیم سے ابراہیم بتائی گا موسمی پندد کیا بتاتے ہیں جب بلکل شہر ملتان کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملتان کا موسم آج صبح سے ہی خوشگوار ہے ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی چل رہی ہے باقائدہ سردیوں کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی نہیں میں ٹمپریچر ستارہ ڈیگری سنٹی گرینڈ ریکارڈ کیا گیا ہے صبح کے اگر ہم منظر کے بارے میں بات کریں تو صبح کے وقت شہری جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں انہوں نے اب جیکٹس اور سویٹرز کا استعمال کر دیا ہے باقی ہم دن کے حوالے سے بات کریں دن میں گرمی شدت کے حوالے سے بات کریں تو میکسیم ٹمپریچر جو آج ایکسپیکٹڈ ہے وہ ٹھرٹی ٹو ڈیگری سنٹی گرینڈ ایکسپیکٹڈ ہے بدلتے موسم کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں کہ اپنے ٹھنڈے اور گرم کا خیال رکھے تاکہ سیزنل بیماریاں جیسے فلو ہے بخار ہے ان کا آپ شکار نہ ہو میں اگر موسمیات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی نومبر کا آغاز ہوگا سردیوں کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی بہتر ابراہیم آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور میں بھی گرمی کی شدت کم ہوتے ہی ٹمپریچر میں کم ہونے لگی ہے آج کم اس کم درجہ رار ستنا ڈیگری سنٹی گرینڈ ریکارڈ کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں اتھر لاشداری سے اتھر بتائیے گا آجی بہاولپور میں موسم کی بات کریں تو بہاولپور اور گرد و نوامر خاص طور پر روحی چولستان کا اس کا جو علاقہ ہے اس میں سرتی مسلسل اب اس میں ٹھنڈک میں اضافہ ہو رہا ہے اور درجہ حرارت گریجولی کم ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت محکمہ موسمیات کے مطابق جی آج بتیس ڈیگری سنٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ستنا ڈیگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے تو اوورال موسم بہتر بھی ہے اور ٹھنڈک کا احساس جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے صبح کے وقت موسم بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں ہوا ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے اور نہ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو وہ جی ایٹی پرسنٹ ریکارڈ کی گئی ہے تو اوورال موسم ٹھیک ہے لیکن ایسا موسم کیونکہ تبدیلی ہو رہی ہے دن میں ذرا دھوپ ہوتی ہے اور شام کو یہاں ٹھنڈک ہوتی ہے اچھی خاصی اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ایسے موسم میں جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں خاص طور پر ان کو فلو سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسے موسم سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو اپنے موسم کے حساب سے جو ہے بہت ہر لشاری آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیڈی خان میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوایں چلنے سے ٹھنڈک کا احساس بڑھنے لگا ہے میکسیمم ٹمپریچر تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ آج جہنے کا امکان ہے احوال جان لیتے ہیں آشری شواق سے آشری بتائے گا جی بالکل ڈی جی خان میں موسمی تبدیلی واقع ہونی لگی ہے صبح کے وقت میں ٹھنڈی ہوایں چلنے سے موسم میں کافی بہتری آئی ہے اور درجہ حرارت اس ٹائم محکمہ موسمیات کے جنب سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب چوالیس فیصد ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کی جنب سے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی کیا ہے محکمہ موسمیات کی جنب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہے گا جبکہ ڈی جی خان اور مضافات میں بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا میکمہ سردی بڑھنے سے خوشک خانسی اور زکام کے مریضوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے بھی خصوص طور کے اوپر تمام جو زکام کے اور خانسی کے مریض ہیں ان کو ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی اور تھنڈا پانی استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ماسک پہنے اور تھنڈا پانی نہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں آج سی رہاں کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے